اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیشان حسین عدل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ لاہور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرپرٹی سے لیٹڈ فراڈ کے اوپر بہت ہی بیسک چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنی تمام زندگی کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح سے فسا بیٹھتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک باعت دا ہوں پرپرٹی خریدنے کے لیے جو ایک بنیادی چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پرپرٹی خریدنے کے لیے پوری اماؤنٹ نہیں ہوتی تو وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیتے ہیں اور پھر وہ آگے کوئی گاہک دونتے ہیں تاکہ وہ گاہک ملے گا پھر اپنا پروفٹ رکھنے کے بعد وہ اس پرپرٹی کا سودا کرتے ہیں اس کی جو مین اماؤنٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پرپرٹی کو خریدنا نہیں چاہتے یا ان سے کوئی جو آگے جو خریدار وہ ارینج نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں سیول کورٹ میں جا کر اسی پرپرٹی کے اگینس سٹے لے آتے ہیں سٹے میں وہ سپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس شخص نے مکان بیچنے والے نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا لیکن اب وہ مکان نہیں بیچ رہا نتیجہ تن ہوتا یہ ہے کہ پرپرٹی پر سٹے لگ جاتا ہے اگر پرپرٹی پر سٹے نہ بھی لگے تو دیورنگ پنڈنسی آف دا سوٹ جو ہے کوئی بھی پرپرٹی لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ لینا پرپرٹی پرپرٹی ایکٹ کے اندر دیا گیا ہے تو اس طرح سے بھی پرپرٹی کا جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ جی وہ پرپرٹی کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ جس سے بھی ایگریمنٹ ٹو سیل کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی نیت کیا ہے اور وہ کس طرح کا انسان ہے اب بات یہ آگئی کہ یہ جو سٹے ہے میں نے ایک دو کیسز کیے ہیں اس میں یہی ہوا ہے کہ سٹے جو ہے کافی لمبا چلانے کی کوشش کی گئی ہے دوسری پارٹی کی طرف سے جس نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا تھا اور جو پرپرٹی خریدنا چاہتا تھا لیکن وہ بدنیت ہو گیا پرپرٹی کو وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنے اس پیسے کو بچانے کے لیے کیونکہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی پارٹی اپنی بات سے منحرف ہوگی تو جو یہ رقم ہے یا تو جو مالک ہے اس کو ڈبل رقم دے گا یا پھر خریدار اگر مزید بقائے رقم نہ دے سکا تو جو اس کو رقم دی گئی ہے وہ رقم جو ختم ہو جائے گی وہ رقم ضبط ہو جائے گی اسی چیز سے صورتحال سے بچنے کیلئے سٹے کروا لیا جاتا ہے تو جو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی جو میں نے بک لکھی ہے آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں اس طرح کی کیس لوز ہیں اور آپ ویسے بھی سرچ کر سکتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں اگر کسی بھی شخص نے سپیسیفک ریلیف کے حوالے سے کوئی دعویٰ دائر کرے گا تو پھر وہ سب سے پہلے جو بیلنس کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے جو کہ ایکچول اماؤنٹ جو پلوٹ خریدنے کے لیے مکان خریدنے کے لیے جزاہ خریدنے کے لیے جو ایکچول اماؤنٹ ہوگی وہ عدالت میں جمع کروائے گا تو پھر عدالت اس کو سٹے دے گی اور جو شخص اپنی بونافائٹ انٹینشن نیک نیتی دکھانے کے لیے عدالت میں جو بیلنس کنسیڈریشن اماؤنٹ جمع نہیں کرواتا تو پھر اس کو عدالت سٹے نہیں دیتی ہے اور اگر اس کو سٹے اگر شروع میں پیسے جمع نہ بھی کروائے تو پھر فیوچر میں جاتے اس کو جو ہے اس کو وہ دعویٰ دکری نہیں ہوتا تو اگر کسی بھی شخص نے یہ سوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی بونافائٹ انٹینشن شو کرائے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ دکھائے کہ میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جو مالک ہے وہ اپنے پارٹ پرفارمنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں ایک بات کروں جب بھی آپ یہ جو مہایدہ اس طرح سے کریں ایگریمنٹ ٹو سیل کا تو اس میں کیٹیگوری کری لکھوا لے کہ کتنی سپیسیفک ٹائم ہے اس وقت تک اس نے پیسے دینے ہیں اور اگر پیسے نہ دے سکا تو پھر وہ کوئی بھی سپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ نہیں کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکی سو مچ